اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگریٹ پاکستان چینل تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکریب کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی ڈولمنٹ آپ تک پہنچی رہیں ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں یہ کافی اچھی معلومات ہیں میں جو آپ تک لے کر آتا ہوں دوستو ہمیں یہ پتہ ہے کہ پٹرول پرائز بڑھنے کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر ایک کہرام سا مچ چکا ہے اور چیزوں کے پرائز کافی اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو اس کا امپیکٹ گوادر کے اوپر بھی پڑھ رہا ہے جہاں پہلے بھی جو پاور پلانٹ تھے وہ موجود نہیں تھے تو پاور پلانٹ کے اوپر ہی کام ہو رہا تھا لیکن جو کیونکہ چائنا پورٹ اور اوورسیز ہولڈنگ کمپنیاں جو کہ گوادر پورٹ کو رن کرتی ہے اسے بجلی تو چاہیے تھی تو وہ بجلی دوستو جنریٹرز کے ذریعے پیدا کرتے تھے اور کوئی مہینہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی دو کرو روپیہ کھرچ کر کے کوئی آٹھ چھر یا پانچ میگا وارڈ جنریٹر کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی تھی تاکہ ان کے جو فری زون ہے اور جو گوادر پورٹ ہے وہ چل سکے اور انہیں دوستو جو کاسٹ پڑھتی تھی یہ انچاس روپے یونٹ کی کاسٹ پڑھتی تھی جو کے مزید اب بڑھ جائے گی کیونکہ ساٹھ روپے پٹرول اوپر چلا گیا ہے تو اب دوستو کوئی پچی شارعہ پانچ میلین روپیس انہیں چاہیے ہوں کے اور جو یونٹ ہے وہ بھی یقینا پر یونٹ کاسٹ مزید بڑھ جائے گی جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے بہت ہی زیادہ تو اگر گوادر نے ترقی کرنی ہے گوادر میں انڈسٹری آنی ہے تو بجلی کی فرامی اور سستی فرامی کو یقینی بنانا پرے گا تو دوستو اسی کو لے کر ایک نئی میٹنگ کے دوران ایک نیا پرپوزل سامنے آ چکا ہے گوادر کے لیے جو کہ پچاس میگا وارٹ کا ہے جس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو چائنیز پاور پروڈیوسر ہے انڈیپینڈٹ وہ گوادر پورٹ اوورسیز ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ مل کر گوادر کے اندر پچاس میگا وارٹ کا ایک پاور پلان لگا دیں گے لیکن دوستو اس کے لیے وہ یہ چاہتی ہیں کہ گورنمنٹ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ مانیں کیونکہ بعد میں جو پاور پروڈیوسر اور انڈیپینڈٹ ان کے ساتھ مسئلے بھی رہتی ہیں جیسے کہ باقی پاکستان کے اندر ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا ہے تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پچاس میگا وارٹ جلدی میں لگا کر دینے کو تیار رہے جو چائنیز پورٹ اوورسیز ہولڈنگ کمپنی ہے اس کے ساتھ مل کر جس سے یہ ہوگا کہ جو یونٹ ہے وہ سستہ ہو جائے گا اور انڈیسٹری بری تیزی کے ساتھ گوادر کے اندر آئے گی اور ابھی آرچار یہ پانچ میگا وارٹ جیسا کہ بتایا جنیٹر کے ذریعے پیدا کی جاتی گیا جو کہ ایکسپینسیو بھی ہے اور یقینن اس کے ذریعے جو انڈیسٹری ہے وہ زیادہ برہائی نہیں جا سکتی تو جو تین سو میگا وارٹ کا کول پاور پلانٹ ہے یہ دوہزار تئیس کے انڈ میں جا کر کمپلیٹ ہوگا تو اس میں ابھی کافی ٹائم ہے تو ابھی کے لئے یہ مشکل آن پڑی ہے کہ پرائیز بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور پاکستان کا مسئلہ بھی یہ ہے پورے پاکستان کا زیادہ تر پاکستان ایمپورٹیٹ آئل یا فیول کے اوپر بجلی پیدا کرتا ہے اگر تو پاکستان رینیوبل انرجی سورسز کے ذریعے پیدا کرتا ہوتا تو آج بجلی کے پرائیز کو لے کر پاکستان کو کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی ابھی دوستو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی اکاون کمپنیز خود کو ریجسٹر بھی کر چکی ہیں جو فری زونز ہیں ان کے اندر جس میں کچھ کمپنیز کا ابھی افتدا بھی کیا گیا ہے جس میں ایچ کے سن ایگوان لینائل ایٹریٹ سیٹی چائنہ ایکلوجیکل کمپنی چائنہ ہاربر انجینئرنگ کمپنی ہینگ می جن تائی اور اس طرح کے اور بھی سیٹ اپ ہیں جو کہ پاکستان میں گوادر کی طرف موگ ہو رہی ہیں اور بقاعدہ طور پر جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم چائنہ سے ری لوکیٹ کر رہی ہیں گوادر کی طرف تو ہمیں جو بجلی ہے اس کی فرامی بھی جکینی بنائی جائے اور سستی بنائی جائے کیونکہ دیکھیں کہ جو انچاس روپے پر یونٹ ہے یا اس سے اب اگر بھڑ چکا ہے تو یہ بہت ایکسپینسیف ہے باقی پاکستان جتنی بھی اگر سستی کر دی جاتی ہے کارپریٹ سیکٹر کے لیے تو گوادر بڑی تیزی کے ساتھ گروہ کر جائے گا اور اس کا جو ایک مکمل پرپوزل تھا کہ دوہ در چوبیس کا ٹارگر دوہ در تیس تک کا ٹارگٹ اسے اچیو کر لیا جائے گا ویسے بھی گوادر کے اندری ایک پانچ ملین ڈالر کے ساتھ آئل ری فائنری بھی بنائی جانے لگی ہے جو کہ چائنیز انویسچری بنانے چاہ رہی ہیں تو اس طرح دوستو کر کر کے اگر دیکھا جائے تو اور بھی کچھ پرپوزل ہیں جیسا کہ ایران سے بجلی امپورٹ کر لی جائے ستر سے سو میگا وار تک تو یہ بھی ایک پرپوزل مجود ہے اسی طرح دوستو ایک اور پرپوزل اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ دو سو بیس کیوی کا جو ایک ٹرانس میشن لائن ہے وہ بچائی جائے ان نیشنل گریٹ کے ساتھ ہی گوادر کو کنیکٹ کر لیا جائے تو یہ کچھ پرپوزل ہے جو کہ سامنے آ چکی ہیں ان میں اب دیکھتے ہیں کہ کون سا پرپوزل جلدی ایکسیپٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا ہے کیونکہ گوادر کو بجلی تو چاہیے اس کے بعد انڈسٹری گوادر کے اندر ٹھیک طرح سے آئے گی تو یہ دوستو میگا تلین ڈولیمنٹ تھی یہ میں نے آپ سے شیئر کی تو اپنی چینل کو سبسکرئیب کرنا ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ابتکلی تھی نہیں تھا اللہ حافظ